ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کردہ وارث کی تیسری خطناک لہر نے مزید انیس افراد کی زندگیوں کا خاتمہ کر دیا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار تین سو سنتالس نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی ہے ترقی کے لیے چینگ کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وزیراعظم کہتے ہیں گوازر منصوبے بلوچستان کو ترقی کی نئی رہا پر ڈالیں گے جہو ٹاؤن دہشتگردی کی شواہد کی بنیاد پر اب دنیا بھارت کی ٹیرر فائننسنگ کا نوٹس لے گی وزیر خارجہ کہتے ہیں بھارت کی دہشتگردوں کو فنڈنگ کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھائیں گے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر سب متحد ہیں اپوزیشن لیڈر میاں شہباغ شریف کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اقتدار میں آنے کا موقع دیا تو خیبر پختون خواہ کو ملک کے لیے ایک مثالی صوبہ بنائیں گے کورونا وارث سے انیس افراد جام بحق ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد بائیس ہزار چار سو ستائیس ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذیر شدہ کیسز کی تعداد نو لاکھ ترے سٹھ ہزار چھ سو ساٹھ ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار تین سو سیتالیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ چالیس ہزار آٹھ سو باون سن میں تین لاکھ چالیس ہزار نو سو دو خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ اٹھس ہزار پانچ سو تیس بلوچستان میں ستائیس ہزار چار سو انیس گلگت بلتستان میں چھ ہزار چار سو ستائیس اسلام آباد میں بیاسی ہزار نو سو انتر جبکہ آزاد کشمیر میں بیس ہزار پانچ سو اٹھاون کیسز ریپورٹ ہوئے ملگ بھر میں اب تک ایک کروڑ سیتالیس لاکھ اٹھتر ہزار دو سو پچھتر افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پینتالیس ہزار دو سو پینتالیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک نو لاکھ ساتھ ہزار نو سو چونتیس مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار آٹھ سو چورانوے مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے پاکستان میں کروڑا سے ایک دن میں انیس افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بائیس ہزار چار سو ستائیس ہو گئی پنجاب میں دس ہزار سات سو چھتر سن میں پانچ ہزار پانچ سو بیس خیبر پختون خواہ میں چار ہزار تیم سو چالیس اسلام آباد میں سات سو اسی بلوچستان میں تین سو بارہ گلگت بلتستان میں ایک سو گیارہ اور آزاد کشمیر میں پانچ سو اٹھاسی مریض چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ چین دنیا میں تیزی سے بہت آگے جا رہا ہے اس کے تجربے سے ہم بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں گوادر سنٹرل ایشیا تک منسلک ہوگا جلد اس بلکستان کا دورہ کروں گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ چین دنیا میں تیزی سے بہت آگے جا رہا ہے جلد اس بلکستان کا دورہ کروں گا گوادر میں ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے ماضی میں بلوچستان میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے یہاں ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ بنے جا رہا ہے وزیراعظم نے کہا کہ وزیراعظم آفیس وزیراعظم بلوچستان آفیس سے تمہ منصوبوں کو مانیٹر کریں گے پارٹا بلوچستان اور جنوبی پنجاب سمیت جو علاقے پیچھے رہ گئے ان پر توجہ دیں گے بلوچستان کے لوگوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ دلوائیں گے اور یہ بھی ایک ہمیں فائدہ ہے کہ چائنہ سب سے تیزی سے اس وقت دنیا میں ایکنومکلی سب سے تیزی سے آگے جا رہا ہے تو ہم اب اپنی لوکیشن کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں چائنہ کی دوستی کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جس طرح بھی چائنیز ایمبیسٹر نے بڑی ڈیٹیلز میں بتایا کہ کس کس طرح کی چیزیں وہ پروائیڈ کر رہے ہیں گوادر کے اندر کیا سہولتیں دے رہے ہیں ٹیکٹیکل ایڈیوکیشن دے رہے ہیں ابھی بڑا اچھا ایک ٹیکٹیکل ایڈیوکیشن کا سینٹر میں نے ابھی اوپر سے خاص طور پر جہاز میں دیکھا جو کہ سارے لوگوں کے لیے جو بلوچستان کے لوگ ہیں خاص طور پر گوادر کے لوگ ہیں ان کو ٹیکٹیکل ٹریننگ کریں عمران خان نے کہا کہ ماضی میں برامداد بڑھانے پر کوئی توجہ نہیں دی گئی ہم اس کے لیے اقدامات کریں گے سرمایہ کاروں کے لیے مزید آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں ملک میں انڈسٹری لگانے والوں کو سہولتیں فراہم کریں گے پاکستان میں بینکوں کو غریب لوگوں کو قرض دینے کی عادت ہی نہ تھی ہم غریب گھرانوں کو اپنا گھر بنانے کے لیے قرضیں دے رہے ہیں ہماری پوری اب کوشش ہے میری پوری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ اپنے انویسٹرز بھی اپنی بزنسز بھی اپنی انڈسٹری بھی اور جو باہر سے پاکستان میں انڈسٹری لگانا چاہتا ہے اور ایکسپورٹ کے لیے خاص طور پر ہم میری گورنمنٹ اب ان کو پوری طرح سیویس کریں اغوانستان کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سب کو ایک خدشہ ہے کہ وہاں انتشار نہ پھیلے ہم چاہتے ہیں اغوان سرزمین خانہ جنگی کا شکار نہ ہو ہم اغوانستان میں آمن چاہتے ہیں اغوانستان میں انتشار سے تمام ہمسایہ ملک متاثر ہو جائیں گے اغوانستان میں سیاسی تصفیہ کی پوری کوشش کر رہے ہیں تو صرف اب ایک یہ ہم سب کو خدشہ ہے کہ اغوانستان میں آمن ہو اور سارے ہی ہماری کوشش ہیں ہماری گورنمنٹ کی ہم نے میں نے بھی ایران کے بھی پریزیڈنٹ سے بات کی کہ ہم سب جو ہمسائے ہیں اغوانستان کے ہم سب کوشش کریں کہ وہاں ایک پولٹیکل سیٹلمنٹ ہو وہاں انتشار نہ ہو وہاں سیول وار نہ ہو اور ایک لمبی سیول وار نہ ہو اس کا نقصان ہی ہوگا اغوانستان کو تو خیر سب سے زیادہ نقصان ہوگا وزیر خواہجہ شاہر محمود کریشی نے کہا ہے کہ پاکستان علاقائی روابط کا فروغ چاہتا ہے اگر اغوانستان میں بد امنی پھیلائی جاتی رہی تو یہ عالمی مقاصد کے منافع ہوگا دنیا کو اس صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے مزید چانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں بھارت کے منفی عظائم اور علاقائی سلامتی کو درپیش خطرات کے حوالے سے وزیر خارجہ شاہر محمود قریشی نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارت کی مقبوضہ کشمیر پالیسی بری طرح ناکام ہوئی دنیا آج دہشتگردی کے خلاف صفحے آرہا ہے دنیا دہشتگردی کی مالی معاونت کی بھی خونی چاہتی ہے یہ ف اے ٹی ایف کے مقاصد میں بھی شامل ہے اور دنیا کا مصمم ارادہ بھی ہے ہم بھارت کی ٹیرر فائننسنگ کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھائیں گے بھارت کی دہشتگردی کے ثبوت اقوام متحدہ اور عالمی برادری کے سامنے پیش کر چکے ہیں ہمارا فرض ہے کہ سامنے آنے والے حقائق سے پاکستانی قوم اور عالمی برادری کو آگاہ کریں اگوانستان سے امریکی اور دیگر ممالک کی افواج کے انخلاق کے حوالے سے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ دہشتگردی کی روک تھام اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں ہم نے بارڈر فینسنگ کی ہے اپنے قبائلی علاقوں کو دہشتگردوں سے سا اور وہاں ترقیاتی کاموں کا آخاز کیا ٹیرر فائننسنگ کی روک تھام کے لیے قانون سازی کی ہے ہم ایک عرصے سے اگوان مہاجرین کی میزبانی کر رہے ہیں ہم اگوان مہاجرین کی باعزت وطن واپسی کے خواہش مند ہیں اگوان مہاجرین کی واپسی کے لیے ہمیں عالمی برادری کی مدد درکار ہوگی اگر ہم اپنے شہروں اور شہریوں کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا مقررہ مدد اور جامع منصوبہ تشکیل لے کر اسے اگوان آمن عمل کا حصہ بنایا جانا چاہیے قائدہ حضب اختلاف شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت مخالف اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومن کے پلیٹ فارم پر ہم سب اکھٹے ہیں اس نئے پاکستان سے تو پرانا پاکستان ہی بہتر تھا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں قائدہ حضب اختلاف شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت مخالف اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومن کے پلیٹ فارم پر ہم سب اکھٹے ہیں سوات نے پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ دوہزار پندرہ تک ملک میں بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی لیکن نواز شریف نے اقتدار میں آ کر ملک سے اندھیروں کو ختم کیا وہ اضافی بجلی پیدا کر کے گئے تھے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کہتے تھے کہ میں سستی بجلی لاؤں گا انہوں نے خیبر پختون خواہ میں تین سو پچاس ٹیم بنانے کا کہا تھا لیکن اس کے برعکس انہوں نے لوگوں کو بیروز کار کر دیا ملکی تاریخ میں اتنی مہنگائی کبھی نہ ہوئی اس نئے پاکستان سے تو پرانا پاکستان ہی بہتر تھا اپوزیشن نیڈر نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اقتدار میں آنے کا موقع دیا تو خیبر پختون خواہ کو ترقی میں آگے لے کر جائیں گے اور پورے ملک کے لیے ایک مثالی صوبہ بنائیں گے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد então فرموات没انوں کو ترکی کو بتکی کو بتاکی نے دا مال زندگی پاکستان بطین